موسیقی عاطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا سوچنا چھوڑ دے بڑا سمجھنا چھوڑ دے بڑا سمجھنا چھوڑ دے بڑا سمجھنا چھوڑ دے ہاں ہے بھائی کے ساتھ تھوڑا سب پاک میری موسیق فلوسفی کیا ہے پہہ گنے یہی ہے ایک ٹائم پہ میں ہوسٹی ڈرامو کو کچھ نہیں سمجھتا تھا معاف کر دیتا موسیقی موسیقی میرا نام ہے شان یرشت اور آپ مجھے دیکھیں گے ان ایکسکیوز می ویڈ احمد علی بٹ دیکھنا نہ بھولیے گا اسلام خواتین و حضرات ایکسکیوز می ویڈ احمد علی بٹ میں ایک اور اپسوڈ اور ایک اور شخصیت آج امائے ساتھ موجود ہے میوزکی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو تو پتہ میوزک سین ٹھپ ہو چکا ہے لیکن اس ٹھپ ہونے کے اندر کچھ لوگوں کا ہاتھ ضرور ہے وہ شخصیت آج امائے ساتھ موجود نہیں لیکن آج امائے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو ہمیشہ میوزک کو پروموٹ کرتا رہا ہے میوزک کو اٹھاتا رہا ہے ہمبل بیگننگ سے ضرور ہیں لیکن بائی فار ون اف دی بیسٹ میوزک پروڈیوسرز پاکستان کی فلم انڈسٹری ایڈ انڈسٹری او ایسٹی انڈسٹری نے دیکھا ہے ان کے اوپر بڑے الزامات بھی ہیں کیونکہ یہ جتنی سپیڈ سے کام کرتے ہیں ان کے پاس واقعی میوزک کی بریانی سینٹر ہے ہر طرح کی یہ میوزک بناتے ہیں گاتے بھی بڑا اچھا ہیں لیکے بڑے پکے ہیں یو بوئی بھی ہیں یوٹیوبر بھی ہیں میوزک پروڈیوسر تو ہے ہی آج ہماری شو پہ پلیز ویلکم زیشان اے کے اے شانی السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ بڑا آج آپ نے اورنج یو کیپ نکالی ہے یو بوئی مارے ہے بلیک شر تھا بنا کوئی کچھ کلر آجائے اللہ دا لکھ لکھ کلر ہے شانی کیا ضروری ہے ایمج ہونا کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ لائے سردہ پکا ہونا چاہیے لیکن اب تو ایمج is everything اگری کرتے ہیں اسے بلکل ہے یہ بلکل بات ہی بلکل صحیح ہے ایمج ہونا بڑا لازمی ہو گیا اور ایک اور بھی چیز یہاں پہ بتاتا چلوں گا کہ لوگ شاید اس بات کو کرنے سے تھوڑا شرم آتے ہیں لیکن دیکھیں مجھے اس انڈسٹری میں بیس سال ہونے والا ہے کیونکہ میں بہت کم ایج سے کام شروع کر دیتا بڑا نہ سمجھنا ہاں نہیں توسی تے نو مہینے ہارمونیم پھاڑ لیا سی ہوا یہ کہ ایک ٹائم تھا کہ میں نے شاید آپ میری اس کو دیکھتے تو نہیں کہہ رہے ہیں نہیں ایک ٹائم تھا کہ میں بالکل اپنے آپ کو میں نے سٹوڈیو کے اندر قید کر کے رکھا ہوا تھا اور میرا کیمرے کے سامنے آنے کا بالکل بھی کوئی دل دی تھا بس یار میں اپنا میوزک کر رہا ہوں کوئی میری شکل دیکھے نہ دیکھے میرا میوزک چل رہا ہے میرا نام چل رہا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ انڈسٹری میں جو اینا لوگ میرا نام لینا شروع کرتے ہیں تو وہ الحمدلللہ وہ مجھے جلدی مل گیا لیکن عوام باہر کوئی بھی مجھے نہیں جانتا انڈسٹری کے علاوہ لوگ پڑا یہ تھا کہ جی شانی کون ہے بالکل وہ تو پھر ابھی جو میں نے یہ سنگنگ شروع کی ہے وہ بھی دو تین سال پہلے مطلب میں بیس سال سے کام کر رہا ہوں اور سنگنگ شروع کی ہے دو تین سال پہلے تو اس کے بعد سے جو مجھے لوگوں نے تھوڑا پہچاننا شروع کیا میں بڑا احران ہو میں نے کہا یار یہ اتنے سال میں کام تو کر رہا تھا الحمدللہ اس سٹیج پہ بھی اسی ویسے پہنچا ہوں لیکن یار یہ بات کچھ اور ہے میں نے جب یوٹیوب چینل بنایا تھا تو اس وقت دھائی ہزار تین ہزار سبسکرائبرز تھے جب اس لیے ڈالنے شروع کیے تو ابھی دھائی لاکھ پہ ٹک 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 فورن اس کے بعد میں نے پھر اپنے امیج پہ اسی کی بات بھی کہتے ہیں ہاں نہیں نہیں امیج تو ضروری ہے میں آپ کی ہنڈر پرسنٹ باعت سے اگری کہتا کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے بالکل ایسے ہی ہم لوگ اب اس انڈسٹری میں ہیں کہ بھائی جی نظر آرہے ہیں تو یہ آئے گا ہے یہ او ایس ٹیز کا جو ایک ہمارے پاس دھٹالہ مچا ہوا ہے کہ جی ڈراما ہٹ ہو یا نہ ہو گانا ہٹ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ گانا ہٹ ہوگا تو او ایس ٹی کتنا ضروری ہو گیا ہے ایک ڈراما ہی کے لیے او ایس ٹی تو بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اچھا دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑی سی بات سمجھا دا چلوں جو مجھے لگتا ہے جیسے ایک فلم کے لیے ایک میرزک آل بم ہونا ضروری ہے وہ تو شروع سے ہی ہے جب سے فلمیں بن رہی ہیں اس وقت سے میرزک امپورٹنٹ ہے کہ میرزک آئے گا تو لوگوں کو فلم کا پتہ چلے گا اور ہمارے ریجن میں کہ انڈیا اور پاکستان میں یہ تو بہت ضروری ہے اور ڈرامے میں بھی ایسا یہ کہ ایک گانا جو ہے نا ایک پرموشن کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے اچھا یہ جو بات ہے نا کہ ڈرامے کے لیے گانا ہونا بہت ضروری ہے گانا ہٹ ہوگا تو ڈراما ہوگا یہ دونوں یہ دونوں طرف سے ہے کبھی کبھی سٹوری بھی بہت ہٹ ہو جاتی جس کی ویسے گانا ہٹ ہو جاتا ہے اچھا اور کبھی کبھی گانا ہٹ ہو جاتا ہے جس کی ویسے ڈراما ہٹ ہو جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک سٹوری اچھی نہیں ہوگی گانا بھی لوگ جو ہے نا صرف گانا سنتے ہیں کیونکہ میں روز اپنے یوٹیوب پر یہ کومنٹس پڑھتا ہوں جس وہ اس پر ہزاروں کومنٹس روز آ رہے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں اس گانے کے ویسے اس گانے کے ویسے یہ ڈراما دیکھتا ہوں کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈراما اتنا اچھا ہے اور یہ ڈراما میں اس ویسے میں نے یہ سنا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈراما بہت ہی برا ہے میں صرف گانا سنتا ہوں گانے کے لیے دیکھتا میں ڈراما بھی نہیں دیکھتا تو ضروری نہیں ہے کہ گانا ہٹ ہوگا تو ڈراما بھی دیکھا جائے گا سٹوری اچھی نہیں ہوگی تو لوگ ڈراما نہیں دیکھیں گے صرف گانا سنیں گے اپنی پلی لسٹ پہ ڈال کے اچھا تھوڑا سا پہلے آتے ہیں آپ ایک موسیقی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے چار بین بھائی آپ لوگ ہیں موسیقی شروع سے ہی بتایا گیا تھے بیٹے موسیقی بڑا ضروری ہے اور کس ایج پہ آپ کو جا کے ریلائز ہو کیونکہ مجھے یاد ہے میں آٹھ سال کا تھا جب میں نے ہارمونیم میں جانا سیکھا تھا مجھے کوئی کونسپ نہیں تھا مجھے گیارہ بارہ سال کا تھا جب میں نے انجوئی کرنا شروع کیا کہ اچھا واہ یہ ہے آپ کو کس ایج میں جا کے ریلائز ہوگی نہیں اچھا مجھے کبھی اپنے والد صاحب کی بات سے یہ لگا دیکھی کہ وہ مجھے شاید میرزہ کی سکھانا چاہتے تھے لیکن میں یہی چھ سات سال کی عمر تھی اور گھر میں ہمارے کیسی ہو کا کی بورڈ ہوتا تھا چٹھے اللہ سارے دکھول ہوئی وہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا جس تک میری پہنچتی تو گھر میں میزیشنز کا آنا جانا اور آٹسٹوں کا آنا جانا تو ان کو دیکھ کے ظاہر ہے وہ بلٹ کے اندر تو تھا تو کبھی کبھی میں نے کی بورڈ پلے کر کر رہا ہوں اس وقت مجھے یاد ہے وہ نہیں نہیں آلپم آئی تھی دلدل پاکستان یہ ایٹی سکھ ایٹی سیون کی بات ایٹی سیون کی بات ہے یا ایٹی ایٹ تو وہ میں کیا کرتا تھا کہ وہ گانے جاؤں ان کے تم مل گئے تو کیا ہوا وہ لگا کے نا میں ایک سر ان کے ساتھ پلے کیا کرتا تھا تو والد صاحب نے اس وقت دیکھا کہ یہ تو دسیاں بغیر ہی شروع ہو گیا اچھا آپ پہ شروع ہو گیا اچھے فالو کر رہے ہیں اچھے پیس پہ جا رہے ہیں ان کو پھر وہاں سے لگا کہ اس کو اب بتا دینا جو ہے نا وہ ضروری ہے تو وہاں سے پھر میں میں پوری گانے سے سوال ہی بول گیا میں کہتا تھا کہ کس عمر میں اندازہ ہویا کہ یار واپ اے میری true calling ہے کی تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب میں جب پریکٹس کرانا شروع کی اچھا اس میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے شوق سے اندر گھچتے ہیں لیکن جب سخت پریکٹس شروع ہو جاتی تو پھر دل جو اینا چڑھ جاتا ہے وی جیسے بچہ کہتا ہے میں نے سکول جانا ہے جانا ہے ہفتے بعد کہتا ہے ہون میں نہیں جانا بس رہن دیو یہی سلسلہ لیکن خیر وہ بہت سختی ہوئی مجھ پہ میرا بہت دل خراب بھی ہوا تھا کہ یہ مجھے کس چکر میں ڈال دی ہے میں کھیلنے جانا چاہتا ہوں بچوں کے ساتھ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ آج تمہیں یہ لیسن دیا تھا اس کے پریکٹس کرو اس کے پریکٹس کرو بڑی سخت ٹریننگ ہوئی ہے میری جیکی چند والی تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ مجھے میوسک ارینجر بند اس وقت سے مجھے کمپوزر بندے کا شوق نہیں مجھے ارینجر بندے کا شوق تھا اور دفرنس گیا دونوں میں کیونکہ ہمیں تو پتا ہے اچھا دیکھیں کمپوزر ہوتا ہے جو صرف دھند بن جاتا ہے ہم باجے تھے اب اس کو جو پوری شکل دینی ہے گانے کے ریدم کیا ہونے چاہیے وائلنس ہونی چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس کے کیا پیسز ہوتے ہیں وہ سارا رینجر کا گاب ہوتا ہے تو کیونکہ میری فیملی میں میرے گھر پہ سارے میزیشنز تھے میرے والد صاحب میزیشن میرے دادا میزیشن تھے پھر میرے والد کے ماشاءاللہ تین بھائی وہ بھی میزیشن ایک چاچا ہے میرے صفدر انکل وہ گٹار پلیئر ہے پھر ان سے چھوٹے ہیں اشرف انکل وہ کی بورٹ پلیئر تھے اور ان سے چھوٹے ہے زفر وہ ڈرمر تو گھر میں ڈرم بھی تھا کی بورٹ بھی تھا گٹارز بھی تھے اور یہ سارے پروفیشنل میزیشن تھے اس پر ریڈیو ٹی وی کا کام کرتے تھے تو پروفیشنل ایکپمنٹ بھی سارا میرے گھر میں تھا میرے سامنے تھا تو ہمیشہ گانوں کی ایرنجمنٹ کے بارے میں بات ہوا کرتی تھی کبھی آر ڈی برمین کا گانا سن رہے ہیں تو یار اوہ یار یہ تھا انٹریویل چیک کرو یار اس کی بیس لائن چیک کرو یار یہ مائیکل جیکسن کی تھرلر آل بم آئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو وہ چیزیں جو ہے نا ہمیشہ میرے سکر ایرنجر کی بات ہوتی تھی ہمارے گھر میں کامپوزیشن کی کم ہوتی تھی تو شوق اور پھر مجھے یہ نظر آیا میں نے کہا یار ارنجر وہ آدمی ہوتا ہے ایک ارنجر جو ہے نا وہ دس کمپوزر کا کام کرتا ہے دس کمپوزر جو ہے نا وہ ایک ارنجر کے جو ہے نا وہ محتاج ہوتے ہیں میں نے کہا یار میں نے ارنجمنٹ کر دی تو میوزک ارنجمنٹ کا مجھے شوق تھا اور اسی وجہ سے میوزک پڈکشن میں بھی آیا مگر اس میں آپ نے ایک ٹائم تھا آپ کا بینڈ بھی تھا بینڈ شینڈ بھی آپ نے شروع کیا تھا میرے خیال ہے بینڈ کے اندر آپ مطلب سیشن پلے کرتے تھے یا اپنا بینڈ تھا کون سا بینڈ ایک ٹائم نہیں تھا یا کراچی کے اندر مجھے تھا کہ جی شانی صاحب اس کے ساتھ بھی پلے کریں اس کے ساتھ بھی پلے کریں دو تین کے ساتھ نہیں میں نے کافی سانے لوگوں اس ساتھ پلے ہی نہیں کیا میں نے کہا میوزک پڈیوز کیا وہاں وہ بہت دیر بعد جا کے وہ ایسے ہوا تھا کہ ایک ٹائم پہ شہداد روئی نے مطلب وہ ہوتا یہ تھا کہ میں صرف جو باہر کے کانسٹس ہوتے تھے میں صرف ان میں جاتا تھا جت سے ٹکٹ مل دی سی ایک دفعہ شہداد کے ساتھ اس کا تھا میٹسورم کے ساتھ اور اس میں سلیش بھی تھا وہ ایک ان کا ایک شو کیا تھا ہم نے اس میں شہداد کے ساتھ میں پھر اسپیشلی کیونکہ میں اس وقت شوز نہیں بجاتا تھا میں شہداد کا میوزک پڈیوز کرتا تھا لیکن شہداد کو اسپیشلی اس کو لگا کہ یار تو چال میرے ساتھ اس شو پہ وہ شو کیا تھا علی زفر کے ساتھ بھی ایک دفعہ میں گیا ہوں علی کے ساتھ تو آپ کی بڑی ایک سٹرانگ ریلیشنشپ رہی علی کے ساتھ صرف ایک کانسٹ کیا ہے جس میں کیٹرینہ کیفہ شارو خان نے آنا تھا میں کیا میں جا ہوں گا پہنہاں ہی دے میں جا ہوں گا تو یہ بس زیادہ لائیو نہیں میں نے پلی کیا جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ کے یہ جو آگے آرٹسٹ کے ساتھ آپ نے کیا ہے مگر میں تھوڑا سا پہلے یہ جانا چاہ رہا تھا ہماری انڈسٹری میں رہ کے اور سپیشلی ایک میزک گھرانے سے بلانگ کرتے ہوئے بھی آپ کو ریلائز تھا کہ یار اچھا میزک کا ایک دور ہم نے دیکھا پیک پھر ہم نے میزک کا ایک زوال دیکھا ہے ایک انڈسٹ کے بعد اقدم ایک آیا اور بلکل میزک کی انڈسٹری چینلز بھی بند ہونا شروع ہو گئے کانسٹ وغیرہ ختم ہونا شروع ہو گئے اس کے باوجود آپ نے اس چیز کو اپنا مین کہلیں سورس آف انکم بنایا ڈر نہیں لگا کہ یار نہیں ڈر کبھی بھی نہیں لگا میں آپ کو بتاؤں ایک ٹائم پہ میں وہ چینل کے نام نہیں لوں گا ایک چینل بنا تھا اور وہاں سے نہیں نہیں کوئی اور ایروائی میزک نہیں بتائی دیتا ہوں جیو چینل جب بنا تھا شروع شروع میں آگ نہیں آگ سے بھی پہلے کی بات ہے جب نیوز چینل بنا تھا اچھا نیوز چینل جب نیوز چینل بنا تھا تو باہدہ میں میں یہ بتاتا چلوں کہ جیو کی جب نیوز آئیڈی ہے وہ بھی میری کامپوزیشن ہے آہ تو وہ اس ٹائم پہ بہت سارے کمپوزرز کو انہوں نے ہائر کیا تھا اور سب کو یہ جاب دی تھی کہ جیو جی چینل بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے جب وہ بن رہا تھا تو کتنی ایک شور مچا بالکل پتہ نہیں کیا آ رہا ہے تو سب نے بنائی تھی تو میری ملی جی کامپوزیشن ہے وہ اپروو ہوئی تھی پھر اس کے ساتھ انہوں نے مجھ سے جب مینا ایڈی بن گئی تو پھر میں نے ویدر سپورٹس اور یہ یہ سارے بھی کامپوزیشن بنائی تو اس وقت مجھے اچھی خاصی ایک آفر ہوئی تھی جیو سے کہ جی آپ جیو آجائیں آپ کو پھر سارے جو لوازمات ساتھ ساتھ تو اس وقت میرا پیاس کوئی اتنا زیادہ کام نہیں تھا اور آفر بہت اچھی تھی میرے لئے مہینہ فکس تھا میرا لیکن میں نے کہا نہیں ایک ایڈا تھے آگے موسیقی در کہ نہیں یار یہ تو میں سارا سال بیٹ کے نیوز کا میوسک بناتا رہا ہوں میں نے تو گانے کرنے تو میں نے اور مجھے بولنے والے تھے عرفان بھائی عرفان کی آنی انہیں نے مجھے وہ اس وقت جیو میں تھے لالا لالا بھائی وہ اس وقت جیو میں تھے تو میں نے اببو سے مشرا کیا اببو نے کہا تھیری مردی ویہل ہے تو میں نے نہیں طبیعت نوکریہ لی نہیں طبیعت فنکار داد دا پکھا ہندہ ہے پہرہ نہیں لیکن تو الحمدللہ بڑا اچھا فیصلہ تھا میرا اور اچھا وہ بھی میں آپ کا وجہ بتا دوں کہ ابھی تک کیسے چل رہا ہے سارا سلسلہ میں نے نا بیچ میں میری انڈسٹریز چینج ہوتی رہی ہیں پہلے میں نے پاک میوزک سے شروع کیا علی زفر حدیقہ کیانی جنید بھائی کے ساتھ بھی کام کیا نجم شراج رحیم شاہ شداد روئے اب میں جب نام کی انہیں شروع ہوتا تھا تو میرا دل کہتا ہے ساری نام بتاؤں تھوڑے نہ لگ دیں سارے دستوں کیوں نہیں اگر وہ ہوتا ہے کہ میں نے کام کیا بھائی ہے نہیں جی پھر سب سے پہلے میں نے جو سب سے پہلا جو میں نے ٹریک کیا پاپ انڈسٹری میں وہ جنید بھائی کا تھا جنید بھائی ہمارے جنید بھائی انہوں نے میرے آرٹ کو پہچانا تھا ایگل سٹوڈیو ایک ریکڈ لیبل ہوتا تھا ارے کیا بات پرانا والا ایگل سٹوڈیو ایگل میں میں کیا کرتا تھا انڈین گانوں کے ریمکسز بوٹ لیک ریمکسز اچھا اب وہ کم بند ہوگی تو وہاں میں کیا کرتا تھا وہ مجھے مدلہ ہائر کرتے تھے اور ان کے لیے میں آل بم ریمکس کرتا تھا جنید بھائی کا پہلا آل بم تھا دل کی وقت جو اس رہ پر جو ان کا انڈیپینڈنٹ تھا اس رہ پر وہ ایگل میں ہی ریکارڈ ہو رہا تھا تو اکسر ہوتا ہی ہوتا جیسے جنید بھائی کا ریکارڈنگ سیشن ہے تو اس سے پہلے ہمارے ادھر عمر بھائی عمر قریشی بڑے مشہور سانڈی جینئر ہیں وہ ادھر سانڈی جینئر ہوتے تھے تو وہ ان سے پہلے وہ ریمکس آلومن کا مکس کر رہے تھے اور اس کے فوراں بعد پھر جنید بھائی کی ان کا سیشن تھا اور یہ سپول کا ٹائم ہوتا تھا یہ سپول والا ٹائم نہیں نہیں ساری سپول کے بعد وہ ایڈ ایٹ والا مگر سپول ابھی بھی سمال ہو رہا تھا ہاں سپول سمال ہو رہا تھا تو وہاں پر نا ایک دفعہ وہ کوئی گانہ مکس کر رہے تھے اور جنید بھائی اب باہر بیٹے ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہوگا تو پھر ہمارا سیشن شروع ہو تو جنید بھائی کی کان میں نا بی ٹویٹ پڑی تو انہوں نے عمر بھائی سے پوچھا یار یہ ان کا بیٹا ہے شانی کہتے ہیں اچھا یار بھلا اس کو میری ملاقات کروا اس سے عمر بھائی کا مجھے فورن فون آ گیا عمر بھائی کا بھلا ہے بیٹا کدھر ہے میں نے کہا میں تو گھر پہ ہوں لینڈ لائن ہی ہوتا تھا میں تو بھیلا ہے گا میں تو بھیلا دس سو دس سو تو انہوں نے کہا یار سٹوڈیو آجا جنید بھائی ملنا جا رہا ہے اوہ میں نے کہا جنید بھائی نے بہت عریف کی میرے کام کی اور انہوں نے مجھے کہا یار جو ساؤنڈ میں سرچ کر رہا تھا وہ یہ تیرے ٹریک میں مجھے وہ ساؤنڈ ملی ہے تو میرے دو گھانے میں نے کہہ رہے میں نے ایک پروڈیوز کر لی ہیں لیکن ان کے دو ریمکس ورڈ اچھا انہوں نے مجھے ایس بی ریمکس پروڈیوز سے لی لیا تھا یہ دو گھانوں کے نا ریمکس سے تو بنا میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے دو گانے بنائے خیر وہ شویف منصور صاحب کو میرے ہی وہ ٹریک پسند نہیں ہے انہوں نے کہا بہت زیادہ مانٹرن ہو گیا ہے جنید یہ تمہارا ایمیج نہیں ہے تو وہ میرے دونوں گانے شویف صاحب بہت کنزرورٹیو انسان تو میرے وہ دونوں گانے کینسل ہو گئے بڑا مجھے دکھ ہوا اور لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر میں نے جنید بھائی کی ایک ریمکس آلوم آئی تھی جس میں دل دل پاکستان اس طرح کی سارے گانے تھے وہ پوری آلوم میں نے جنید بھائی کی سب سے پہلے وہ کی وہ آلوم جو تھی نا وہ تھی میری یہ پوری پاپ انڈسٹری میں ایک میرا انٹرو تھا کہ انڈسٹری کو پتا لگا کہ شانی گون ہے کیونکہ جنید بھائی سب سے بڑا نام تھا اور سارے ان کو فالو کرتے تھے تو وہ آلوم شیزاد روئی نے بھی سنی وہ آلوم فاقر بھائی نے بھی سنی وہ لالا بھائی نے بھی سنی تو ان سب نے پھر مجھے فقر عالم ان سب نے پھر مجھے اپروچ کرنا شروع کیا کہ شیزاد روئی نے مجھے اپروچ کیا فقر بھائی نے کیونکہ فقر عالم کی بھی ابھی تک میرا خیال ہے آپ کا سب سے زیادہ کام شیزاد روئی کے ساتھ بھی ہے فقر عالم کے ساتھ آپ نے صرف اللہ کیا تھا فخر عالم کے ساتھ ایک گانا آیا تھا دھرتی کی قسم وہ میں نے بنایا تھا اور ان کے تھا ایک فیلم کنیکشن ایک آلپم آیا تھا میرا بھی کنیکشن کر کے مر یہ ایک دم بوم آیا تھا ایک دم میوزک انڈسٹری میں بینڈز آنا شروع ہو گئے تھے وہ ایرڈ زون آ رہے ہے وہ جذبہ اور یہ سارے بینڈز آنا شروع ہوئے اس میں آپ کو کہیں نہیں ریالائز ہوئے کہ یہ سارے آ رہے ہیں میں ان کا میوزک بنا رہا ہوں میں کیوں نہیں اگرے آ رہا نہیں یہ کبھی بھی مجھے خیال نہیں آیا وہ جو تھا وہی والا کیڑا کہ یار میوزک پر ڈیوسر بلی سگو مجھے بلی سگو بند ہے میں وہ والا اس موڈ میں چل رہا تھا کہ یار میں پیٹر گیبریل میکس مارٹن میں ادھر تھا میں آپ نے اوپ ایڈسٹلٹے بٹھایا ہے میں نے کہا نہیں میں نے مائیکل جیکشن نہیں بننا تو وہ تھا میرا اور یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں آپ یقین کریں کہ ہر آلوم میں میرا واقعی بڑا ہنڈے پرسنٹ اس میں وہ شامل ہوتی تھی کہ میں ہر آرٹسٹ کی ساؤنڈ دوسرے سے بلکل الگ بنانے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ اس طرح کا بھی ٹائم تھا کہ میں صبح شداد روئے کے گانا بنا رہا ہوں اور رات میں فاخر کا گانا بنا رہا ہوں اور اگلے دن صبح میں نے حارون کا گانا بنانا ہے اور پھر اس کی رات حدیقہ گانے کا گانا بنانا ہے تو یہ سارے سب کا کام میرے پاس تھا لیکن سب کو میں نے ایک الگ الگ ساؤنڈ دی بھی تھی کہ یہ علی زفر کی ساؤنڈ ہونی چاہیے علی زفر سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی علی زفر سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی آپ خالد بھائی کو جانتے ہیں صدف کمپنی تو میں ان دنوں صرف کراچی میں ہی تھا علی زفر نے ربر بینڈ پروڈیوز کیا تھا میں اس لیے بتا رہا ہوں کو میری بزنس پارٹنر رہے ہیں خالد بھائی خالد بھائی کا فون ہے شانی کنے رے خالد بھائی گھر پہ آجا ان کا جو آفیس تھا صدف والا رینبو سینٹر والا میں ادھر گیا تو ادھر ایک کیوٹ سا بوائی بیٹھا تھا یار یہ لڑکا آیا ہے لاہور سے اس نے ہاتھ میں دائلون گٹار پکڑا ہوا ہے یار اس کا گانا تو سن جرا اس نے بوائی نے سنایا مجھے تو میں نے کہا یار اچھا گانا ہے آپ کا تو اس نے کہہ رہا ہے اس نے ابھی ایک گانا بنایا بھی ہے اس کا ویڈیو بھی بن گیا ہے وہ چھنو تھا تو علی نے اس وقت صرف چھنو بنایا تھا اور وہ لے کے آلپم آیا تھا صدف تو بیسکلی خالد بھائی نے اس کو گایا تھا کہ تیرے آلپم کا جو میوزک ساؤنڈ ہے وہ بلکل بیکار ہے میں تیرے کو ایک میوزک ڈائریکٹر دیتا ہوں اس کے ساتھ مل کے تو گانا بنا اور علی کے پاس اس وقت سے دو گانے تھے علی کے پاس تھے گانے ہکہ پانی تھا اور چل دل میرے بھی تھا یہ سب گانے اس نے مگر ریلیز اس وقت سے چھنو ہوا ہوا تھا ریلیز صرف چھنو ہوا تھا تو وہ بھی اس طرح ریلیز نہیں ہوا تھا صرف وہ انڈیوز میوزک پہ اس کی میڈیو چلتی تھی وہ آلپم ڈیل کرنے آیا تھا صدف تو خالد بھائی نے کہا کہ یار تیرے ساؤنڈ جو ہے اس کو کسی صحیح پیڈیویسر کی ضرورت ہے تو میں تیرے کو ایک لڑکے سے ملاتا ہوں تو پھر وہاں میری ملاقات ہوئی اچھا وہاں پہ بھی ایک بڑی سٹوری ہوئی وہ سٹوری میں سنانا چاہوں گا ہوا یہ کہ میں نے بات کر لی علی سے اور کیونکہ میں اس وقت جتا تھا بیزی ہوتا تھا میں وہاں صرف خالد بھائی کی وجہ سے آیا تھا میں ایک ملا بوائی سے میں نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں اس کے بعد میں بیزی ہو گیا اور میں بھول گیا پھر علی کا مجھے فون آیا میں اس وقت بہت زیادہ مشہور تھا کہ میں فون نہیں اٹھاتا اور ملتا نہیں ہوں تو میں نے کہا ہاں ہاں کرتے ہیں میں کل ملتے ہیں میں کل بھی نہیں ملا پرسوں بھی نہیں ملا تو میں نخرے کرینہ کپور سے زیادہ نخرے میں اس دن ایک دن میں نے نجم بھائی کا ایک شو تھا پتہ نہیں کوک کا کوئی بہت بڑا شو تھا ان کا میں نے گانا بھی پیڈویس کیا تھا اور ان کے ساتھ میں نے سٹیج پہ پرفارم بھی کرنا تھا تو گانا بنا کے اس کے ساتھ میں نے اس کی دو ریئرسلز بھی کی جسے ہماری پرفارمنس تھی میں سٹیج پہ کھڑا ہوں ساؤنڈ چیک کروا رہا ہوں یہ وہ حماد بھائی ہے ایس ٹوہ والے حماد بھائی یہ مجھے کال آتی ہے یار شانی تو کدھر ہے میں نے کہا حماد بھائی میں تو پتہ نہیں کونسی جگہ تھی میں نے کہا میں تو اتنی دور ہوں شہر سے میں تو اتنی پرفارم کر رہا ہوں یار یار وہ علی کا کیا سین ہے علی جو تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا حماد بھائی کا بھی دوست ہے علی زفر میں نے کہا کون علی میرے نے بتایا کہ یار یہ میں نے کہا ہاں 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 یاد ہے یاد یار وہ بوئے بچارہ بڑا چوہینا ڈسپوائنٹ ہوا ہے وہ لاہور جا رہا ہے تو یار تو کر لے اس کا دیکھ میری ریکویسٹ ہے اور یہ اچھا میں میں نے کبھی بھی نا ٹائم میں نے نہیں دیا کم دیا لوگوں کو لیکن دل میں کبھی میرے یہ نہیں تھا کہ اوہ چھاڑو یہ ہوں میں آ نہیں کرنا اندر میرے تھا تھوڑا سا برا لگا مجھے میں نے کہا یار اچھا سٹرگلر ہے اس کے ساتھ یہ میں برا کر رہا ہوں پھر میں نے ناجم بھائی سے ریکویسٹ کی میں نے کہا ناجم بھائی پرفارم تو میں نے کرنا نہیں ہے صرف ہاتھ ہی لانا ہے تو میری کیبورڈ پہ آپ کسی اور کو کھڑا کر دیں میرا ایک بڑا ضروری کام آگیا میں جا سکتا ہوں اچھا وہ ناجم بھائی نے کہا یار کوئی پروبلم نہیں کہا ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں جا میری جان کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں ہے تو جا میں وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا اس ٹیو وہاں گیا تو علی زفر کیوں بیٹھا آہ مجھے دروازہ کھلا ہی ہی تو اچھا یہ پوری کہانی تو میں گیا اور اس کو یار بتا دے بھائی کیا کرنا ہے اور میں نے کہا اب یہ بیچ میں اب ایک تعلق لگ گیا تھا میں نے کہا یار اماد بھائی کے آفس میں آپ بیٹھے میں ہیں اماد بھائی سے بہت اچھی میری جان پہ جان ہے خیر میں نے کہا یار میں نے کہا تو ٹینشن نہ لے تو کلا میرے گھر پہ کلا اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اگلے ننجھ علی بھائی میرے گھر پہ آئے اور ہم نے پھر پہلا گانا ہکا پانی اور دوسرا چل دل میرے پھر اس موقع میں نے اس کے چار گانے پیڈیوز کیے تھے اس آل بم میں تو ایسے ایسی ایسی شروع آتے ہوئی اور اسی طرح آپ نے جتنے بڑے بڑے آپ لوگ سنگرز کے ساتھ کام کیا کوئی ایسا سنگر تو ہوگا جس کو آپ نے وائیڈ بھی کیا یار میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں میں سنگر کا نام نہیں لوں گا آپ بھی کہیں گے یار چھوڑ دیں اس کو یار لٹری اس نے مجھے اس نے تو ہے نا آپ یقین کریں ایک قسم سے اس نے مجھے کڈناپ کروا لیا تھا یہ کون تھا آرے چھوڑیں اس کو میل تھا میل ہی تھا مہا کہ شاہ فیمل نے کڈناپ کر آیا تو بندہ تو آما دیں وہ اس طرح کا سین تھا کہ میں نا غلطی سے اس کا ایڈوانس چکا تھا اور اچھا ہوا یہ تھا کہ میں کیونکہ میں بہت چھوٹی عمر سے کام کر رہا ہوں اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میں بہت تیز ہوں بہت شاطر آدمی ہوں میں اونٹے سیدھے کام کرتا ہوں ایڈوانس کھا جاتا ہوں اور پھر فون نہیں اٹھا تھا ایسا کوئی سین نہیں تھا میں بیزی اتنا ہوتا تھا اور میں کبھی کسی سے ایڈوانس لے کے کام نہیں کرتا تھا وہ تو اس نے میں آگے نا میرے ہاتھ میں مجھے پیسے بکا رہا ہوں لور کا تھا کراچی کا تھا چھوٹیں 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 چلو ملنا سن کے چھوٹیں چالے جی آگے تو کیونکہ اب اس کے ساتھ میری بڑی اچھی بات چیز ہے مگر اس ٹائم پہ تو ہوا یہ کہ وہ مجھے فون کرے میں کسی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا میں اس کے بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا تو میرے لئے تو کوئی ٹینچن نہیں دیتی کہ ہاں یار بجل دے فون نہیں اٹھا رہا وہ اس نے اس کو لگا یار یہ تو بھاگیا یہ تو دونمبر ہی کر گیا میرے ساتھ وہ اس نے بھائی نے کچھ اس طرح کا سلسلہ بنایا کہ مجھے کسی کا فون آیا کہ بھائی جن میں فلان جگہ سے آیا ہوں پتہ نہیں پیریس سے آیا ہوں میں نے کہا پیریس کی پارٹی تو کچھ گانے کروانے ہیں آپ سے اور علی زفر نے آپ کا نمبر دیا ہے آہا اچھا علی نے دیا ہے تو یار کوئی صحیح بندہ ہی ہوگا اور آپ نے علی سے نہیں پوچھا اور میں نے علی سے نہیں پوچھا پیریس سے سنکے پیریس ہٹن تو وہ نے نے کہا جی ہم میں ابھی پی سی میں ٹھہرا ہوں آپ آ جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو گاڑی بھیجوا دیتا ہوں میں نے کہا گڑی بھی بھیج رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں بھیج دیں میں نے سکوئی ڈرس بھیجا گھر کا گاڑی آ گئی اب گاڑی آئی بندے کا فون آیا تو نیچے گیا تو وہ پرانی سی آلٹو ہوئے 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 کھیڑا پیریس ہے پرانی ہے آلٹو اچھا ساتھ میرے کاسم ازر میرا بڑا اچھا دوست ہے آسیم کا بڑا بھائی ہے آسیم کا وہ اس وقت میرے پاس گھر پہ آیا بتا میں نے کاسم کو بھی ساتھ لے جائیں میں نے کہا یا رہا کاسم آیا چکر لا کے آنے کاسم ہم لوگ ساتھ بیٹھ گئے اب وہ چل رہی گاڑی آلٹو میں پیریس جا رہے ہیں اچانک سے نا اس نے رستہ بدل لیا میں نے کہا بھائی یہ کیا کہا رہا ہے وہ انہیں باس جو ہے نا ہمارے وہ گلشن والے گھر میں ہیں میں نے کہا ادھر بھی گھا رہے ہیں انہوں کا جی جی تو ابھی وہ وہاں پر ہیں تو انہوں نے وہاں بلایا آپ کو کہ چلیں اب ہم گلشن والی رستے پر رہے ہیں بیچ میں کہیں پیٹرول پمبایا اللہ اللہ ہواں پیٹرول مک گیا اور وہ کھڑا ہو گیا پیٹرول والی لائن پر پتہ نہیں میرے دماغ نے کان سے چلنا شروع کیا میں نے کہا یار میں علی سے پوچھ ہی لو تو اب وہ لائن میں لگا ہے لمبی لائن تھی پیٹرول پمبا میں نے کہا بھائی میں ایک فون کر کے آتا ہوں ہاں جی 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 اس کو یہ پتا تھا اس کا دوست تو بیٹھا گیا میں بھار نکلا ہوں میں نے علی کو فون گیا میں نے کہا یار اس طرح اس طرح کوئی سین ہے پیریس کی پارٹی علی کہتا ہے میں کہتا ہے یار معاف کر دے اگر مجھ سے کئی نمبر تیرا لیگ ہو گیا ہے لیکن اس پارٹی کو میں نہیں جانتا میں نے کہا کیا کہہ رہا ہاں ہاں میں نے تو کسی کو کوئی نمبر نہیں دیا کوئی پیریس والی پارٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا یار یہ اس طرح کہا سیدھ کس ٹائم پہ آپ کو یہ احساس ہو یہ پارٹی میری پارٹنر والی اب ہوا اچھا اس وقت سنیں علی علی کا کیا جملہ تھا وہ علی کی طبیعت کی بالکل برخلاف تھا علی نے چھوٹتے پتے مجھے کیا گیا شانی بھاگ شانی بھاگ جا ادر سے بھاگ جا میں نے کہا کیا ہو گیا بھاگ جا میں نے کہا اب میں بھاگ جاتا کاسم بیٹھا ہوا تھا میں گیا پہلے میرے ایک دوست ہے افی بھی ساتھ افریقہ چلا گیا اس کا میرے ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں میں نے ترمالہ کھولا میں نے کہا کاسم افی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا چل دی مارا کیا ہوا کیا ہوا میں نے کہا چل دی آیا چل دی میں نے کہا بھائی یار میرے ایک دوست کا سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے فوراں جالے وہاں سے میں بھاگ گیا اس کو لے کے ٹیکسی روکی بیٹھا میں نے کہا بھائی چل گھر نکلایا ہمیں اب میں پہنچا ہوں آدھے رستے میں اور مجھے بھائی صاحب کو فون آتا ہے وہ پیریس والے کا نہیں اصل والے کا اصل والے کا مجھے کہتا ہے کہ بھائی بچ گئے تم آج میں نے کہا کیا مطلب بچ تم بچ گئے آج لیکن تم بچے گا نہیں میں نے کہا بھائی کیا لمبی چوڑی ہو گئی پھر میں نے بیٹھ خیر بیچ میں پھر کسی اور آرٹس کو ڈالا ڈالا اور میں نے کہا بھائی اور میں نے کہا بھائی میں بالکل اس طرح کا آدمی نہیں ہوں جس طرح کیا آپ نے میرے ساتھ گیل کھیلی ہے آپ کو گانا چاہیئے کھل آجا آپ کو گانا بن جائے گا آپ کے ایک دو گانے بنیں گے اور پھر اس کے بارے میں مجھ سے پتے کنفرم کس نے کیا ان کے ساتھ میری بیڈی اچھی بات چیز ہے شروع سے تو ابھی یہ دو سال پہلے تین سال پہلے دبائی میں میری ان سے بلا گازی نے مجھے کہتے ہیں یار میرے سنے کہ تم کٹنیپ ہو گئے تھے اور وہ ہوا یہ کہ یہ بات کہیں سے تھا شفقت بھائی کو بتا لگی شفقت امانت ہاں 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 تو پھر چیزہ شفقت بھائی نے نہیں نہیں چیزہ نہیں انہ نے ہوا کیا وہ ایکچلی انہیں وہاں پہ سلیم بھائی کے سامنے میری تھوڑی تحریف کر رہے تھے کہ یار وہاں پہ وہ ایک ہی مجھے بیڈیو سر ہے اور وہ تو اس ٹکر میں کٹنیپ بھی ہوئے تو وہ ادھر چرچے ہو رہے ہیں میری کٹنیپ ہی پھر میں ان سے کہا میں نے کہا یہ ریومر ہے تو سی کہتے یہ تو ٹرینڈ بن جائے گا شانینو لینا اچھے جی کٹنیپ پہ لکھ رہا ہو اچھے کس عمر میں آپ نے یہ ابھی آپ صرف میوزیشنز کے ساتھ کام کرے تھے سنگرز کے ساتھ کام کرے تھے لیکن آپ کا ایک دم جو مین سورس آف انکم ہے اور میں تو کہتا ہوں اگر کوئی شاروخ خان ٹیلیویجن انڈسٹری ایڈ انڈسٹری کا کوئی شاروخ خان ہے میزک پروڈیوسر وہ شانی ہے کیونکہ جس حساب سے آپ میزک پروڈیوس کرتے ہیں کمرشلز کا ٹی وی سے ایک الگ دنیا ہے بلکل ملکہ ایک تو چلو جی میوزیشنز کے ساتھ آپ جا رہے ہیں سنگرز کے ساتھ جا رہے ہیں یہ ایڈ کی انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا اور یہاں کہ جو کورپرٹ ورلڈ کے ساتھ یہاں تو ایک آرٹسٹ کا نخرہ ہوتا ہے بیچارے مارے ہوتے ہیں میرے ساڑا کام کر دیا وہ تو ایک الگ دنیا ہے پوری اچھا یہ بھی ایک بڑا مزہدار سین ہے جب میں میوزیگ پیڈیوز کر رہا تھا تو میں ہر بندے کے لیے کر رہا تھا ٹی وی چینل کے لیے بھی کر رہا تھا آلومز میں مطلب سنگرز کا بھی میوزیگ پیڈیوز کر رہا تھا اور اس وقت میں کچھ ایسے میوزیگ ڈیریکٹرز ہیں جو کمرشل کے کام کرتے تھے لیکن وہ خود نہیں کرتے تھے اچھا وہ ہم میوزیشنز کو ہائر کرتے تھے کہ اچھا اچھا مجھے ہائر کر لیا شجاہ کا ایک بھائی ہے وکی وکی کو ہائر کر لیا تو ہم لوگ جو ہے نا پیچھے بیکگرانڈ پر ہم لوگ ہوتے تھے نام اور نام اپنا دینا نام ان کا ہوتا تھا تو اس طرح پریکٹس تھی کمرشل کرنے کی اور بلکہ نہیں اے دے تمہیں پہلا ہوتا میں تو ہندہ سنا دسو دسو میں کلاس سیون میں تھا اور بہت بڑا نام ہے فاروق آبید صاحب ٹی وی جنگلز کہ وہ ایک ٹائم پہ بادشاہ ہوتے تھے میرے چاچا اشرف علی صاحب وہ ان کے پاس ایز میزک پروگرامر کام کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ سم ٹائمز جب وہ ملک سے باہر جاتے تھے کسی کانسٹ وغیرہ پہ اور یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو فاروق انکل مجھے گھر سے پک کر لیا کرتے تھے کہ آج ہے تو پاکل میں سکول سے آیا ہوں چھوٹی ہوئی ہے کھانا کھایا ہے اور وہ مجھے پک کرنے آگئے تو میں اس وقت ان کے پاس بھی میزک بناتا تھا اچھا ہوا یہ کہ میں کس طرح اپنے نام سے کس طرح آیا اس انڈریسٹری میں وہ یہ تھا کہ اسی طرح ہم لوگ ایس ٹو میں بیٹھے ہوئے تھے ایس ٹو میں ایکس باکس سیشن چلتا تھا نیا نیا ایکس باکس آیا تھا تو وہاں پہ رہتے ہی وہاں تھے کیونکہ ایڈز وغیرہ وہی بالکل تو ان کا کوئی ایڈ ادھر فسا باتا چل رہا تھا تو میں شداد اور ہم لوگ بیٹھ کے تھا گیم کھیل رہے ہیں تو شداد نے مجھے کہا کہ یار میں تجھے ایسن سے ملوانا ہے تجھے چلا گیا اندر ایسن بھائی سے ملا ہوا یہ کہ ایسن بھائی کی کوئی جوب فسی بھی تھی اور کوئی ویزک ڈریکٹر تھا اور وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا اور ان کو صبح جنگل پریزنٹ کرنا تھا تو شداد نے ایسن بھائی سے کہا یار وہ جو میرا پروڈیوسر ہے لڑکا وہ بیٹھا وہ ہے تو تو اسے کیوں نہیں کراتا ملوا دے ان کو تو اس وقت کوئی بھی چاہیے تھا بلکل اچھا اس وقت میں نے بات کی تو آمنہ نے اور ایسن بھائی نے مجھے بریف کیا میں نے گیا ٹھیک ہے جی صبح مل جائے گا میں نے اس وقت گیم چھوڑا اور گھر بھاگا فلم میں انہوں نے دے دی مجھے سی ٹی بھی رائٹ کر گیا گھر گیا اور بڑے شوق سے کیونکہ مجھے دل بھی تھا میرا یار کمرشل کرنا ہے میں نے بڑے دل سے اس کا میرزک بنایا اور اگلے دن ان کو میرزک لا کے میں نے صبح دے دیا وہ میرزک اپروڈ اور وہ دینے اور آج کیا دینے ایسن بھائی اس کمپوزر کے پاس دوبارہ نہیں گئے اور وہ پھر لائن ہوا یہ کہ پھر ایسن بھائی کا کام ایسن بھائی کو دیکھ کے ہمارے دوست حارس قدیر صاحب ان کا کام بھی اس روہوں میں ہوتا تھا انہوں نے میرزک سنا میں کہا یار اس لڑکے سے کام کروا کے دو حارس بھائی کا کام کیا میں نے پام آلیو کا ان کے کمرشل دا مگر ابھی تک آپ ڈائریکٹرز کے تھروں کام لے رہے تھے ابھی میں ان کے ساتھ کام کرے گا پھر اس کے بعد پھر حماد بھائی نے مجھے جابز دینی شروع کیا حماد بھائی کہتا یار تو ایتھے ایکس بوک سے کھٹی جانا سا پتہ ہی نہیں سی کمرشل بھی کر لیں گا تو ان کا پھر کام آنا شروع ہوا میرے پاس تو پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ حماد بھائی کی جاب میرے پاس آئی ہو میں نے کہا یار اس میں وائس آور بھی کرنا ہے تو میں اپنے فلیٹ کے اندر ایک ڈرائنگ روم کے اندر میں نے سٹوڈیو بنایا باتا یہ جتنے بڑے بڑے آلومز ہیں یہ اسی کمرے میں ہوئے تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی بوت کی جب ڈبنگ والا کام آیا تھا میں نے کہا یار اس میں تو ویڈیو بھی چلانی ہوتی ہے ساتھ سنگ بھی کرنا ہوتا ہے میں نے کہا یار یہ سیٹ اپ تو میرے پاس نہیں ہے میں کیا کروں اور پھر آرٹسٹوں کو گھر پہ بلانا اس فیملی بھی ڈسٹرب ہوتی تھی بار بار کوئی آ رہا ہے چھوٹا بچہ آ رہا ہے ڈبنگ کے اور وہ پروفیشنل بھی نہیں لگتا تھا پروفیشنل بھی نہیں لگتا تھا ایدھے کاریچی بیٹھے آئے تو وہاں سے پھر مجھے خیال آیا ہے کہ میں نے کہا یار مجھے نہ گھر سے باہر سٹوڈیو کرنا چاہیے اور مجھے ساتھ میں کوئی بندہ بھی ایز انجینئر کوئی بندہ چاہیے اور انٹرز کامی تو پھر مجھے ہمارے ایک دوست ہے فہد دبائی چلے گئے انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے بھائی مرہوم بڑے زبردست وائس اوبر آٹسٹ ہے ان کے پاس ایک بوائے کام کرتا ہے تھا وہ اس نے وہاں سے چھوڑ دیا ہے تو وہ پہلے انٹر فلو میں بھی ہوتا تھا پیرامیڈ پروڈکشن میں میں نے کہا ہاں ہاں میں نے جانتا ہوں اس نے مجھے کامی کے نمبر دیا کامی کو میں نے گھر پہ بلایا اس کے آگے پورا اپنا اس کو سنایا کہ بھائی یہ سین ہے اور کامی سے مطلب آپ کی اس طرح ہیلو ہائے بس تھی ہاں کامی سے ہیلو ہائی تھی اور کامی اس وقت چھوڑ کے دبائی جا رہا تھا جاب کے لیے اچھا اچھا ہاں کیونکہ وہ مجھے ہی بھائی کی طرف سے فارغ ہوا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ ہے میرے پاس اتنا کام ہے اور سٹوڈیو کرنا چاہتا ہوں میں اور مجھے چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی آرٹس ریکارڈنگ انجینئر ہو تو کامی نے کہا کہ کلائنٹس وہ میرے پاس بھی ہیں آہا میں نے کہا تو کلائنٹس میرے پاس بھی ہیں تمہارے پاس بھی ہیں تو آپ نے کہا کیوں نہ کوٹھا بنا لیں ہم کیوں نہ ہم دوں ایک جھت پا لی آہ جھت پا لی سارے مجھے ریتھے ہونگے آہا تو پھر ہم نے جگہ تلاش کرنی شروع کی باہر سے ہم نے سوچا کہ یار بہت پارٹنرشپ کر لیتا ہے اور یہ بڑی ہٹ پارٹنرشپ رہی کیونکہ ایک ٹائم پہ ہر کام شانی کامی شانی کامی شانی کامی میں یادہ انڈس کا وہ دور بھی چل رہا تھا ایک تو بوکنگ بھی انہی انہی سی ٹائم بھی نہیں گوھر جی شانی کامی ہر کام جو ہے شانی کامی کی طرح ہو رہا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ نے دشمنی بھی بڑی ہیں بنے گی ہیں وہ میں آپ کے بتاتا ہوں ایک دو واقعات ہیں میں آپ کے بتاتا ہوں کہ بزنس مائنڈ میں بزنس پارٹ جو تھا وہ کامی زیادہ دیکھتا تھا بکوز میں تو ڈرائنگ روم سے ہی بھار نہیں نکلا تھا وہ آلڈی اتنے آفیسز اور کلائنٹس کے ساتھ وہ کام کر چکا تھا تو بزنس سائٹ ساری اس کو آتی تھی میں کریٹیو سائٹ سمالتا تھا تو خیر وہ ہم نے پھر جگہ ڈونڈی ہم نے ہمارا پہلا آفیس بھی جامی بھائی کا آفیس ہوتا تھا اس میں ایک کمرہ رینڈ پر لیا تھا ایک ہی کمرہ وہاں ہم نے کچھ عرصہ کام کیا پھر انہوں نے ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی پھر ہم نے وہ جگہ چھوڑی پھر ہم نے اپنی طور سے ایک پورا آفیس خود سے لیا اور وہاں سے پھر سلسلہ ہمارا چلنا شروع ہو گیا ہاں دشمنیاں وہ اس طرح ہوئی تھی کہ ہم نے ریٹ بڑے کم رکھے ہوئے تھے یہ بھی بڑا اجزام آیا تھا کہ یار یہ اس ڈیریکٹر کی پارٹی میں یہ اس ڈیریکٹر کی پارٹی میں وہ بھی بڑا آنا شروع ہو گیا تھا پھر میں کی کہا میں بھی انڈسٹری چاہے گا سی نہیں تو واقعی کوئی تھا مطبع فیورٹیزم تو تھا کہ یار اچھا میں اس کے ساتھ زیادہ کام کرنا پرفر کرتا ہوں کیونکہ ہر ڈیریکٹر کے ساتھ آپ کی ویولنس نہیں ملتی اچھا نہیں وہ اس وقت ہماری طرف سے نہیں تھا کیونکہ ہم نے تو سب کے لئے کام کرنا تھا کوئی بھی ہمارے پاس آتا یہ لوگوں کی خود کی بنائی بھی وہ تھی کہ یار وہ ادھر وہ زیادہ جاتا ہے ادھر وہ فلان زیادہ جاتا ہے تو ہم تو سب کے لئے کام کرتے تھے مطبعہ میں نے ہم جامی بھائی کے لئے بھی کام کرتے تھے ہم حسن بھائی کے لئے کام کرتے تھے ہم اسد کے لئے بھی کام کرتے تھے اور ہم نے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا جو کبھی مشہور بھی نہیں ہو گئے اور کم ہی نہیں ہے نہیں وہ ان کا ان ڈائریکٹرز کے نام ساتھ نام نہیں ہے لیکن آپ ایڈ انڈسٹری پہ جائیں تو بڑے بڑے ڈائریکٹر نکلیں گے آپ کو اچھا یہ اس نے بتایا ہے یہ اس نے بتایا ہے تو ان لوگوں کو میں بھی نہیں جانتا تھا مطلب کام ہی لے کر آتا تھا اتنی اچھی دوستی تھی اتنا اچھا کام کرنے کے ایکسپیرینس علیدگی کیوں ہوئی اچھا علیدگی کوئی بڑے کوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تھا نہیں نہیں ہم ساتھ ہی تھی سنیں سٹرنگز کا بریک اپ ہوا ان کے بھی بڑا پیار محبت والا ہوا اچھا ہم جا رہے ہیں بڑی خبر آئی میں اس میں بلکل سچ بتاؤں گا آپ کو یہ میری ہی میرا ہی انیشیٹو تھا کہ اس کو ختم کیا جائے اس کے بارے بتاتا ہوں میں اس میں بھی میرا آرٹسٹ بیچ میں کہیں آ گیا تھا ہوا یہ ہو سکتا ہے شاید لوگ اچھا نہ سمجھیں اس بات کو میری طرف سے لیکن میں بتاتا ہوں جب میں نے انڈسٹری میں کام شروع کیا تھا تو ایس شانی کام شروع کیا تھا بلکل اور اتنے آرٹسٹوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور میرا ایک پورا پیچھے بیک گراؤنڈ اور پوری محنت اچھا جب ہم نے پارٹنرشپ کی تھی تو بیسکلی میں نے صرف ٹی وی کمرشل کے حد تک ہم نے یہ پارٹنرشپ کی تھی تو ہوا یہ تھا کہ جب ہم فلم کا میزک بھی کر رہے تھے اور میں آلوم زبارہ کرنے لگیا تھا تو وہ شانی کامی کے نام سے اچھا وہ نام پھر بھی وہ نام جڑ گیا تھا تو مجھے نا تھوڑا سا ابھیمان فلم آگئی پیچھے ہاں کہ بھئی میرا کریڈٹ میں نے کہا یار یہ شداد کے ساتھ تو میں کام کیا کرتے تھا اور یہ پورا ہے بھی میرا اور یہ ٹی وی کمرشل بھی نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا پھر میں نے کامی سے یہ بات ڈسکیز کی میں نے کہا یار کامی یہ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو نا اچھا پھر میرا کلائنٹ سے ملنا جلنا بھی کم ہو گیا تھا ہاں ظاہری بات ہے جب آپ انٹریکس ہی نہیں کر رہے ہاں اگزیکلی اور پھر میرا فیس سامنے آنا بھی تھوڑا کم ہو گیا بکرز ہم نے وہ ایک ٹائمنگ بنا لی تھی کہ ڈی ٹائم کامی کے پاس ہوتا تھا اور نائٹ میں آکے میں پھر اس کا میرزک ملاتا تھا تو ایک دفعہ اس طرح ہوا اس پر کامی کا غصور نہیں ہے لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کہ کہیں بھی ذکر ہوا تو میرا نام ہی نہیں لیا گیا اوکے 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 نہیں نہیں میں انڈسٹینڈ کر سکتا ہوں یہ مطلب وہی بات ہے کہ بینڈ کی بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی پارٹنرشپ میں جاتے ہیں سو ایک چیز آپ کو ہمیشہ چاہے پیسے جتنا مرضی ہو مگر آپ کو ریکنشن جو ہوتی ہے وہ بڑا ایک مین فیکٹر ہوتا ہے پھر آپ جتنے پیسے دے رہے ہیں آپ کو پھر وہ چیز کھٹکنے شروع رہتے کہ یار میں ریکنشن کا ہے میری ٹھیک ہے نا تو وہ میں انڈسٹینڈ کر سکتا ہوں تو صرف یہ وجہ تھی مگر آپ ابھی بھی آپ کی کامیس اچھی دوستی ہے بہت اچھی دوستی ہے ان فیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا آفس تھا وہ ہم نے ساتھ لیا تھا اور کیونکہ میرا فیصلہ تھا تو میں نے کامیسے کہا میں نے کہا تیچ پر کوئی ٹینشن نہیں آئے گی میں یہاں سے موو آؤٹ کر رہا ہوں اور میں کئی نیا سیٹ اپ کر لیتا ہوں کامیابی بھی وہی ہیں اسی جگہ پر اچھا فلم انڈسٹری کے اندر بھی آپ کا جو میوزک آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس بطلہ ظاہری بات ہے ایک تو ہماری وہ لی فلم ہوتی تھی پاکستان کے اندر فلم میوزک کسی کو واقعی آتا ہے بنانا کیونکہ میں بڑا اس چیز پر ہمارے ڈیبیٹس ہوئے میں کہ فلمی میوزک کیا ہے کمرشل میوزک کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہے کسی کے پاس نالج کی فلم کا میوزک سکور کیا ہوتا ہے اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ ویسٹرن فلم کا میوزک اور ہمارا میوزک کرنے کا انداز بلکل الگ ہے ہم تو انڈیا سے کمپیر کرتے ہیں لیکن اب انڈیا کا بھی زیادہ در کام جو ہے وہ گورا ٹائپ کا ہو گیا ہے ہمارے یہاں پہ گانا بنانے والے اچھے ہیں فلمی میوزک سمجھنے والے بہت اچھے اچھے نام ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے سکور کی وہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ابھی لوگوں کو کافی نہیں پتا کہ فلم سکورنگ کیا ہے سکور کو سمجھنا بڑا کیونکہ میں نے ایک ٹائم پہ بڑا ٹائم لگا کہ میں نے صرف سکورنگ پہ دھیان دیا ہے کہ سکورنگ کیا چیز ہے سکورنگ کو میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے کہ سکور کیا ہے اور ابھی اپنے موہ میاں مٹھو نہیں بنوں گا لیکن کافی ڈیریکٹرز جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں وہ میرے موہ پہ موہ پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میری پیٹ پیچھے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار سکورنگ جس طرح کی شانی کرتا ہے اس طرح اور کوئی سکورنگ اس طرح کی نہیں ہوتی کیونکہ سکورنگ سے فلم کا بڑا ایک لیول وہ ایک تیم سانگ آپ کی بنتی ہے ایک سین کے اندر ریکال میوزک دینا اور وہ سارے کچھ کرنا ہمارے یہاں میوزک ڈیریکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائیوٹی نہیں دی جاتی جس طرح بہار فلموں کے اندر ایک اچھل میوزک ڈیریکٹر کے ساتھ کیونکہ ایک میوزک سین جب رائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے فلم پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت میوزک سکور کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے میں نے یہ دیکھا فلم پھر یہاں شوٹ ہو رہی ہوتی ہے اینڈ میں آتا ہے یار وہ میرے تین گانے رہے گئے انہوں میں شوٹ کرنے خدا دے ویسے بنا دے پھر آپ کیسے کریں گے انصاف میوزک کے ساتھ اچھا یہ والا بھی سلسلہ جو ہے نا یہ میں بتاتا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ابھی جب سے یہ انڈسٹری نے ریوائیب کرنا شروع کیا ہے شروع کیا ہے شروع کیا ہے ہونتے سروائیب کر دی پئی ہے تو آپ یہ دیکھیں سب کی پہلی پہلی فلم ہے اب پہلی فلم کی ساتھ ہوتا کیا ہے کیونکہ میں اب اتنی فلم میں کر چکا ہوں اتنے پہلے پہلے ڈریکٹر پر دیکھ چکا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ابھی یہ پہلی فلم سے سیکھے گا اور یہ ہی ہوتا ہے میں نے بھی جب پہلی فلم کی تھی تو پہلے ہم نے سیکھا کہ یار یہ تو سینما کا تو بالکل ہی کام کا فارمیٹ ہی الگ ہے ہم نے کبھی اس طرح کام کیا ہی نہیں پھر وہ شروع کی ایک دو فلموں میں ہم سیٹ ہوئے کہ وہ انڈیا مکس ہو رہی ہے تو وہاں کے انجینئر سے بات ہو رہی ہے ان کے انجینئر سے بات ہو رہی ہے تو کچھ ان سے بھی سیکھنے جو ہم نے غلطیاں کی وہ ہمیں بتا رہے ہیں نہیں ہمیں اس فارمیٹ میں بھیجیں نہیں نہیں ہم کو اس فارمیٹ میں چاہیے تو اب ہم نے ٹیمپلیٹ بنا لیے کہ اچھا فلم کا یہ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے اس طرح کام کرنا ہے اب چکر یہ کہ وہ جب بھی کوئی نیا ڈریکٹر آتا ہے ہمیں اس کو کافی چیزیں اس کو بتانا پڑھتی ہیں کہ سر ہمیں اس فارمیٹ میں دیں یہ اس طرح ہوگا ہمیں یہ یہ دیں یہ اس طرح ہوگا سر آپ فلم تو بنا رہے ہیں ساؤنڈ کا کر رہے ہیں اچھا ساؤنڈ ڈیزائن کون کر رہا ہے آپ کا یہ کافی چیزیں ہم ان کو یاد دلاتے ہیں تو جو کام کر چکے ہیں جن کے ساتھ میں تین تین چار چار فلمیں کر چکا ہوں ان کو تو پتہ لگ گیا ہے وہ تو اب پہلے دن سے ہی انوال کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم فلم کرنے جا رہے ہیں اور کیونکہ میں ان کو بولتا بھی ہوں کہ شروع سے مجھے انوال رکھیں تو بڑا مزہ آئے گا آپ شروع پہ جب جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی مجھے بتا دیں اب کافی فلم میں ایسی بھی آئی ہیں جو پوری فلم بن گئی ہے اور اب مجھے کہہ رہے ہیں اس کا اسکور کر دوں کوئی ایسا obviousی بات ہے گانا ہوگا جو آپ کو نہیں پسند ہوگا کوئی مگر اپنے فلموں کے لیے کیا ہوگا اور تو شکل تے ہی آجانے اچھا یار ان کارناتے پیانے ہیں میں recently میں اپنی کافی فلموں کے پریمیر پہ نہیں گیا کچھ فلموں کے پریمیر پہ جاتا ہوں لیکن زیادہ میں نہیں جاتا کہ میں پھڑے جاؤں گا نہیں میں وہ پھڑے جاتا کہ میں نے کہا یار وہ دیکھی تھی میں نے بہت بوری تھی مگر کم کرنا پہندا ہے پھر بھی نہیں کم تیسر ضروری ہے اور اس میں ہم لوگ بس یہ کر سکتے ہیں کہ ہم میوزک کے تھرو جتنا اس کو اچھا بنا سکتے ہیں فلم کو کبھی کبھی دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے میں نے کہا یار یہ کیا بنا کے لیے آیا ہے لیکن میں اس کا دل بھی نہیں دوڑ سکتا کیونکہ فلم بنا چکا ہے وہ یا تو پہلے دن مجھے پتا ہوتا تو ہم کچھ بتا دیتے ہیں ایک آپ نے وہ روج دیکھا ہے میوزک کا جہاں کہتے تھے واقعی اور ایک اب آپ نے یہ دیکھا ہے جہاں ٹیم ہی ٹیم ہے کہ تو یہ اور پلس اب ایک نیا کوک سٹوڈیو نے آکے ایک نئی پود کو جنم دیا ہے جس میں سے میوزیشنز کوئی بھی نہیں ہیں سارے گلوک آ رہی ہیں ایک دو اچھے بھی ہیں باقی اہمی بھی ہیں میوزک کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آگے اچھا میوزک کا فیوچر اب بھی تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا ہے کچھ لیبلز آ رہے ہیں کچھ ریکٹ کمپنیز کچھ بن رہی ہیں ہاں مجھے لیبل کا کوئی ہے سین کیونکہ اب تو آپ نے میوزک ڈالا سپورٹی فائی پہ ڈال دیا اور یہ وہ سارے کچھ نہیں کچھ لیبلز نکل رہے ہیں اور اب تو مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ ایسا سین ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل یونیورشل ورنہ بردرز وہ شاید پاکستان کے کچھ لوگوں بھی ساتھ ان کے یہ ہوتا ہے نا کیونکہ وہ ایک بڑی لیبل ہے اور چھوٹے چھوٹے لیبلز کو سائن کر لیتے ہیں مگر مارکٹ ہے ہمارے پاس مطلب ان کو کیا ہم لوگ سے فائد ہے دیکھیں ابھی زیادہ تر یہ لوگ جو ہے نا سٹریمنگ سے پیسے اور سٹریمنگ تو اتنے کم پیسے دیتی ہے لیکن پتہ نہیں چکر ہے ابھی کافی سارا میوزک پیڈیوز ہوا ہے اور باہر کی کمپریز ہیں گانے کی ہیں یہاں پر کافی آرٹسٹوں کے ساتھ اور ابھی ایک اور آرٹسٹ ہیں ان کا مجھے پکا پتہ نہیں ہے انہیں لیبل شروع کر لیا ہے نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ کنفرم نہیں ہے نئے میوزک میں سے کون سا آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ اچھا ہے ہر یہ سٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے یہ لانگ ٹرم کا بندہ ہے لمبی ریزدہ کھوڑا ہے اچھا یہ کوئی ابھی نظر نہیں آرہا کوئی بھی نہیں میں نے ابھی وہ دیکھیں وہ کتنا بڑا گانا ہے کہانی سنو کہانی سنو کیفی کے لیے کیفی ہو گیا پسوری ہو گیا پسوری ہو گیا یہی دو گانے نکلے تھے کیفی نے اپنا دوسرا گانا پھیکا لیکن اس کو وہ وہ عادت والا سنڈرو میں جس طرح عادت آیا تھا ٹھیک ہے جی وہ عادت ہوا اس کے بعد بہت ہی جا کے پھر بعد میں آئے تھے گانے تو میں اس سے بڑا دکھی ہوا ہوں اس بات سے کہ گانا دوسرا بھی اس کے اچھا تھا لیکن اس کو اس طرح اس طرح وہ پاپلر نہیں ہوا مجھے حالکہ کنایاری اس کا زیادہ پسند ہے کنایاری اچھا ہے اب جیسے ہوتا تھا خان صاحب کا ایک گانا آیا ہے دوسرا آیا ہے دو بھی اٹے تیسرا آیا ہے دو بھی اٹے ہو گیا چوتھا دو بھی اٹے یہ اب بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک آرٹس کا گانا پاپلر ہویا ہے اس کا دوسرا پتہ نہیں کھا ہے ٹرینڈز کی بات تو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم لوگ تو دیکھیں نا میزک بھی ہم نے فاسٹ فوڈ کی طرح بنا رہے ہیں دو سے ڈھائی منٹ کا گانا بن رہا ہے جہاں پہلے چار چار منٹ پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ منٹ کی قوالیاں اب ڈھائی منٹ اوپر کا گانا نہیں بنتا ریکال بھی نہیں ہمارے پاس ریکال بھی نہیں ہے بلکل صحیح تو دو سے ڈھائی منٹ کا گانا پھر اسی طرح consume ہوگا اور دوسرا میرے خیال سے یہ بھی چکر ہے کہ اب نہ ہم لوگ اس چیز میں آگئے ہیں کہ اس کے اتنے ملین سٹریمز ہوں گے اس کے اتنے ملین ویوز ہوں گے تو یہ گانا جو ہے popular ہوگا پہلے دیکھیں اگر ہم پہلے بات کریں تو پہلے labels کم تھے تو کم آرٹسٹوں کو باہر آنے وہی ٹی وی والا صاحب کے ایک چینل سا ریکھ کی چینل دیکھتے اس میں بھی یہی ہے کہ کم labels تھے اور کم آرٹسٹوں کو سامنے آنے کا موقع ملتا تھا اور اس وقت جو music ہوتا تھا وہی مطلب ابھی آپ مثال کے طور پر اگر آپ یوٹیوب پر روجہ کے گانے دیکھیں یا دل سے کے گانے دیکھیں تو ان کے اتنے views نہیں ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو ہنی سنگھ ویکلو میں کہہ رہا یار دل سے چھہیاں چھہیاں اٹھارہ ملین views بیس ملین یہ تو بڑا popular گانا ہے تو پوری دنیا میں hit گانا ہے لیکن اس کے اتنے views نہیں ہیں کیونکہ وہ اس time کا trend نہیں تھا اس time کا trend اب ہماری game آ رہی کہ trends کیا اب یہاں تو دور بہت تیز ہو گیا کہ گانا آیا تھے گیا آیا تھے گیا کوئی ٹک گیا تو بس وہی ٹکے کا ضروری نہیں ہے کہ اس کا اگلا بھی ٹکے تو یہ بہت زیادہ ہو گیا اب روز میں نے ابھی ایوی شغل شغل میں میں نے ایک youtube چینل شروع کیا ہے جس میں میں react کرتا ہوں گانوں پہ نا ایوی میں نے reaction ویڈیو بنانا شروع کر دیا تو میں روز آپ یقین کریں میں روز چار گانے کا ویڈیو بناتا ہوں کل بھی میں نے چار گانوں کا شوٹ کیا پرسے میں میں نے چار گانوں کی شوٹ کیا اور روز اتنے سارے گانے آئے وی ہوتے ہیں روز اور یہ میں صرف پنجابی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں انڈین پنجابی انڈسٹری کی پاکستان سے کم گانے آ رہے ہیں پاکستان سے تو بچارے کم ہی آ رہے ہیں یہاں ہر بندہ چاہ رہے کہ میرے یاد کوک سٹوڈیو میں گانا آجے خدا دے واسطے کے ساڑے دیرے ام کرو کوک سٹوڈیو سانو دے دی آجے یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے نئے آرٹسٹ ہیں نا ان کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کوک سٹوڈیو میں آنا ضروری ہے ورنہ ہم نہیں گائیں گے وہ ایسا حساب لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف کوک سٹوڈیو میں چانچ چاہیے ورنہ اس کے علاوہ ہم نہیں گائیں گے ہم کچھ اور کر لیں گے حالانکہ آج کل میں انجینئر بن جاؤں گا حالانکہ آج کل آپ دیکھیں انسٹا ریلز کا کتنا سین ہے ایک منٹ کی آپ ریل بنائیں تھرٹی سیکنڈ کی ریل بنائیں کتنے آرٹسٹ ریلوں سے پاپلور ہوئے ہیں ریل سے نکلتے ہیں اور ریل سے ہی دیکھیں یہ جو کیفی خلیل وغیرہ بھی ان کو جو زلفی نے اپروچ کیا ہے یہ انسٹاگرام پہ اپنے گانے انہوں نے ریلیز کیے تھے اور یہ یہی سے نکلے میں صرف کچھ سنگرز کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ اپنی ریلز نکالنا شروع کر دیں اور اگر واقعی وہ اچھا آرٹسٹ ہے اپنی ریلز نکالے اس کو وہیں سے اتنی پاپلوریٹی مل جانی ہے تو یہ اتنا ضروری نہیں ہے وہ پھر یہ دن بھی آ جائے گا کہ آپ کی ریلز اتنی ہٹ ہو جائیں کہ کوک سٹوڈیو خود آپ کو کہے گی یار اس کو لینا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر کوک سٹوڈیو تیرے فون کرے آجا جی آبیسی بات ہے گلت ہے جتے ہوندھی پہ یہ مگر شو ہم لوگوں نے ریپ اپ بھی کرنا ہوتا ہے اور منہیں منہیں ایکسکیوز می والے سوال بھی ہمارے ہیں تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ میوزک کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہے کہ جو حالات جا رہے ہیں ہمارے ملک کے جو سٹرگلنگ ٹائم ہمارے پاس پچھلے کچھ تیس سال تو چالدہ بھی ہے میوزک اندر سوائیو کرنا اور ایک میوزک پروڈیوسر ہو کے سوائیو کرنا آسان کام ہے نہیں مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے اور محول بھی اب وہ نہیں رہا پہلے بڑا میوزکل محول ہوتا تھا اب نہیں ہے کانسٹس ہی نہیں ہوتے کانسٹس بھی نہیں ہوتے پہلے میں صرف میوزک کے بارے میں سوچا کرتا تھا اپنی بات بتا رہا ہوں دن رات میوزک کے بارے میں سوچے تھا اب میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار فاس فوڈ سینٹر کھولوں کوئی ریسٹرانٹ کھول یہ خیال بھی آنے شروع ہو گیا پاکستان چھوڑنے کا کبھی سوچا آپ نے کیونکہ بہت سے میوزکنز ہیں جو دبائی چلے گئے ہیں پاکستان نہیں چھوڑنے کا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا ہاں یہ سوچا ہے کہ دبائی میں ایک سیٹ اپ ڈال لیا جائے لیکن کبھی چھوڑنے کا نہیں میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بالکل ہی بالوچھے لے گے اور کئی اور موو کر جاؤں ابھی تک تو الحمدللہ ایسا خیال نہیں آیا اور آپ کا بیٹا بھی سیکھ رہا ہے میرا بیٹا بھی سیکھ رہا ہے اب تو وہ بلکہ کر رہا ہے پروڈیوز کر رہا ہے وہ اپنی آل بم کر رہا تھا پھر میں نے اس کو روکا میں نے کہا یار تھوڑی ایک منٹ تو انہاں تیزی نہ مخواہ تھوڑی تھوڑا ٹائر جا اور ابھی رات کو بھی بلکہ پھر اس نے ایک گانا کیا ہوا تھا وہ ہم دونوں باپ بیٹا ہم لوگ ہینزمر کا شو دیکھنے دبائی گئے تھے تو وہاں پہ میں نے چلتے بیرتے اس کا ایک ویڈیو بنایا تھا وہ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے آگے پھر اس کو ری پروڈیوز کیا گانے کو کہتا ہے کہ مجھے ویڈیو ٹھیک لگ رہا ہے سانگ جانا اس کے طور پر اچھے پرسنل یا پاکستان انڈسٹری میں کوئی ہے آپ کا فیوریٹ کیا ہے وہ بڑا اچھا پروڈیوز کر رہا ہے بڑے اچھے چھے ہمارے پر میوزک پروڈیوز آپ کے اپنا فیوریٹ کون سے ہیں میوزک پروڈیوز پاکستان میں اچھے ہیں مجھے شراز کا کام بہت اچھا لگتا ہے شراز اکل بہت اچھا کلاسی کلین کام ہے اس کے علاوہ عبداللہ صدیقی عبداللہ اچھا ہے نیا بچہ اور بڑا اچھا کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور ینگ بوئی جو عبداللہ سے سوکھے کا کام بہت اچھا ہے ینگ سرز ایک سال اور مطلب یہ ہیں ابھی ان کا کام جو ہے وہ نکل کے آتا ہے سنتا بھی ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے ایکسکیوز می والے ننے منہ سوال کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے سچ بول دیں گے تو اچھی بات نہیں بولیں گے پھر پوچھا کہا لائے گی آج جی آج کے زمانے میں سور میٹر کرتا ہے آٹیٹیوز نے میٹر کرتا ہے پلگ ان اچھا جی ایک سریلے سنگر میں اور بے سریلے سنگر میں کیا فرق ہے آج کل کوئی نہیں ہے صرف آج کل وہی جیسے میں نے آٹو ٹوینر کا کہا اچھا یہ بھی بتا تھا چلو کہ آٹو ٹوینر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے آج کل تو ایوین اری جید بھی کہہ چکا ہے کسی انٹرویو میں کہ آج کل آٹو ٹوینر بہت ضروری ہو گیا بھئی ضروری ہو گیا بے شک اور سون و نگم کی موکل بھی آٹو ٹوینر لگتا ہے یہ بھی بتا دوں صرف بے سورہ ہونے کی وجہ سے نہیں واقعی ضرورت ہے کہ ہلکا سا کیونکہ اتنا الیکٹرونک ہو گیا ہے میوزک اس میں جو ہے نا لائیو آواز جو ہے نا کہیں نا کہیں ہلکا سا آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ بھرا لگتا ہے تو ہمیں ہر تھوڑی سی اس کا میں نے بولتا ہے اس کا میں بولتا ہوں مالش یار انہیں تھوڑی مالش کر دے کبھی میں نے کسی سنگر کی جھوٹی تعریف کیے بہت کرنی بڑتی ہے بہت سریلا کام آچو جی کبھی کوئی ایسا گانا بنایا ہے جو مجھے واقعی نا پسند ہو بلکل ایسا بھی ہو ہے بے شک ہوتا ہے آچو جی اگر میں میوزیشن نہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کبھی موقع ہی نہیں ملا اس بارے میں سوچنے کا گیمر نہیں گیمر بھی گیمر ہاں لیکن وہ کبھی کبھی بھوچ سبار ہوتا ہے مجھ پہ گیم کا میں اگر ہاں نہیں اچھا ایک دفعہ میں نے کسی سے کہا تھا کہ ہاں شاید میں اگر میرے اببو مان جاتے تو میں پھر کرکٹر ہوتا آہ کرکٹر بولر یا بیٹسمن بولر 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 هاں ہے بھائی کے ساتھ تھوڑا سا پراپر ایک انگلیش کمپریٹ انگلیش گانا بھی بنانا چاہیے اور کسی کسی ہولی وڈ کے آرٹس کے ساتھ بھی ان کو کلیبریٹ کرنا چاہیے اگر میں میوزک پروڈیوز کروں تو شائیگل کو کس کے ساتھ کلیبریٹ کرواؤں کافی لوگوں کے ساتھ وہ خیر کر چکی ہیں مگر نوملی تو اس نے اپنے ساتھ کونسا گانا میں علی زفر سے ری سنگ کرواؤں ری سنگ کرو علی زفر سے علی کا گانہ جو ہے نا دل جھوم جھوم ہے پھر سے اس کے تو لو فائر ایڈیشن بھی آگیا ہے ایٹ پٹ ایڈیشن بھی آگیا ہے بڑے عجیب جیب اس کے ایڈیشنز آگیا ہے بڑا ٹک ٹاک کے وجہ سے بہت زیادہ پاپلر ہوئے ہاں کافی پاپلر ہوئے لیکن میں اتفاق سے میں رات کو ہی بات کر رہا تھا اپنے بھائی سے میں لائن کی گا رہا تھا حالانکہ علی نالکالی میری گالبی ہوئی ہے تو وہ جو اوپر والی لائن وہ مجھے لگتا کہ میں تھوڑا سا کہتا کہ اس کو تھوڑا کھینچ کے گائے بہت زیادہ کھل کے آگیا ہے اچھا جی کونسا گانہ شہزاد روئی کا اس کو پھر سے گانا چاہئے اے ان کے لئے سارے میں ماراں گا یار اے بھی میں رات ہی سن رہے ہیں وہ گانا ایک اپنے ایک سندھی گانا کیا تھا میں نے پڑیوز کیا تھا وہ برات کو میں اس لئے سن رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں وہ آگیا تو وہ شہزاد روئی کے ساتھ دوبارہ گوائیں گے کوک بیسمنٹ یا بیٹس تین چیزیں گئے کوک بیسمنٹ یا بیٹس یہ کیا مطلب آپ کی پریفرنس کیا ہے کوک سٹوڈیو اچھا جی کونسا سنگر ہے جس کو اپنے سور پر کونسنٹریٹ کرنا چاہیے ویسے اب تو پتہ ہی پتہ ہی نہیں چلتا سب نے ٹینر لگائے میں اور بسوری چیز تو باہر آئی نہیں رہی لہا تے تسی رہو بائی پاس کرتا ہے مالش تے تسی کار دے ہو بیچائریں تھوڑی کرتے ہیں اچھا یہ ایک کام جو میں ہرگز کبھی نہیں کروں گا نہیں میں سب کچھ ہی کروں گا میں نے کچھ عرصے پہلے رحمان صاحب کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اب ایسے گانے بند کر دی ہیں جن کے اوپر وہ تھوڑی سی بولگر پکچرائزیشن ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کے آئیٹم نمبر نہیں کروں گا تو اس موقع میرے دماغ میں بھی آئی تھی کہ یار میں بھی کیوں نہ ایم جی گرا تو ہاں اگر کوئی کسی گانے کے اندر ایسے کوئی الٹے سیدھے الفاظ ہوں گے جو میں اپنی فیملی کے سامنے نہ سنا سکو تو میں شاید بھونا کروں مللو گود آپ کا اپنا ہون اچھا جی سنگر یا پروڈیوسر یا کمپوزر فیلال تو سنگر فیلال سنگر اچھا میرا سب سے برا میزک ایکسپیرینس کیا تھا جت سے توبہ ہوگی توبہ اچھا یہ واقعی بڑے حیلال جنہیں والے سوالیں جدا میں نال آنگا انہوں نے اگلی دن فون آ جائے آ جانا فون خیر نہیں میں نے ابھی ایک فلم کا سکور کیا تھا اور وہ میں نے توبہ کر لی تھی کہ یا میں کیوں بھڑ لی اتنا پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا یہ فلم میں نے کیوں بھگ لی اور جس دن اس فلم کا میزک ختم ہوا ہے میں نے سکھ کا سانس لیا ہے پون برگ کر یار شکر ہے نہیں نہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جاتے جاتے نا مجھے گیتے ہیں کہ میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ بنانا چاہتا ہوں آپ اس میں بتائیں کہ آپ نے کیسا فیل کیا ہے تو میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے صرف ایک جملہ کیا ہے بولا ہے انہیں نے بند کر دیا کہتے ہیں تو شانی آپ بتائیں آپ نے اس فلم کا میزک بنایا آپ کو کیسے رہے ہو میں نے کہا جی میزک میں نے تو بنایا نہیں میزک تو آپ نے بنایا ہے آئے 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 کیونکہ وہ انتدھی چیزیں بتاتا تھا وہ بندہ تین سنگرز جو جن کے ساتھ میں واقعی کام کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں پاکستان میں تو خیل سب کے ساتھ ہی کوئی بھی کوئی اور ہو انٹرنیشنل ہو جائے ہاں انٹرنیشنل میں کام کرنا چاہوں گا شرائے گوشال اور اری جیت سنگھ برونو مارس آئے واہ 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 کییت آئی ہے گا برونو مارس اچھا جی کون سے ایسے تین سنگرز جو اب اس دنیا میں نہیں رہے جن کے ساتھ میں واقعی کام کرنا چاہتا ہوں اگر موقع میں تھا میڈم نور جا لطا جی دوسفت علی خان صاحب چلو ختم ہو گیا اچھا میری میوزک فلوسفی کیا ہے تہہ گنے یہ یہ باہ جی میں آگے تنکیہ فنکار دادہ پکھا ہوں دا ہے پکھا ہوں دا ہے نہیں نہیں لیکن انچانی تینکیو بری مچ آپ نے بڑے مزدار سچے سوال دی ہے اور یہ میں نے اس لیے بات کیا کیونکہ ہماری سوال ختم ہو گیا مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا as a music producer as a composer as a singer and obviously بات ہے background score آپ نے کس چیز میں آپ سب سے زیادہ comfortable اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ this is why دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے میں نے اپنی طبیعت کو ابھی کچھ ہر سے پہلے یہ پایا ہے کہ میں بہت جلدی چیزوں سے بور ہو جاتا ہوں اور مجھے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نہ نیا کرنے کی جو ہے نا وہ رہتی ہے ایک ایشادی ہے ہاں ایک ایشادی الحمدللہ ایک کی روے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا مطلب میں جب یہ بھی میں آپ کو میں شروع میں آپ کو بتانا چاہتا تھا دوسرے پچھے ہی نہیں میرے کو بتاتا ہوں کہ کہ یہ ابھی تک آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ابھی تک کس طرح چل رہا ہے تو وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں پاپ میوزک کر رہا تھا تو سب پاپ کر رہا تھا بھی جب میں جنگل میں آیا تو میں جنگل میں ٹوٹل ہی گھوز گیا اور پھر گانے بند کر دیا میں نے آرٹسٹوں کو میں نے منع کرنا شروع کر دیا کہ میں ٹائم نہیں آیا میں آلہ نہیں کہا رہا اور جنگل کے پیسے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور جنگل کے پیسے بڑے اچھے ہوتے ہیں جنگل کرتے کرتے فلم آنی شروع ہوئی تو خیر جنگل کو نہیں میں نے کچھ کہا بہتا کہ تو آتھا رہے جنگل تو رکھیل ہے میری تو ساتھ پھر فلمیں آنی شروع ہو گئیں فلمیں کی ٹھیک ہے اب فلم کے بعد جو ہے وہ اوستری کا دور آ گیا ہے مطلب اپنے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو ہر دور میں ایک ٹائم پہ میں اوستری ڈراما کو کچھ نہیں سمجھتا تھا معاف کر دیتا تو میں نے کہا یار آ رہا چھوڑ ڈرامے آتے تھے میں نے نہیں 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 میرا وہ نہیں ہے لیکن اب ڈراما میں بھی آ گیا ہوں تو ایک 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 کر کے نا مطلب وہ میں اس طرح survive کر رہا ہوں کہ جنگل اچھا اب جنگل تھوڑے کم ہوئے پہلے سے نا ویسے اوورال بھی کم ہو گیا ہے تو ساتھ فلمیں بھی چل رہی تھی فلمیں بھی ابھی کم ہو گئی ہیں پانچے جگہ ہارٹ ڈالا ہے تو بندے کا ضروری ہے اس کے بعد وہ سب کرنے کے بعد جو میرے پاس بچتا ہے نا ٹائم اس میں میں نے یوٹیوبنگ بھی شروع کر دی ہے بڑی اچھی کر رہے ہیں انسٹاگرام پہ اپنی ریلز بھی مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو دور کی جو ڈیمانڈ بھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر پلیٹ فارم پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے دکھتے رہے آپ وہی بات ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے مگر میں تو آپ کا بڑا فین رہا ہوں میرے بڑا چاہ رہا تھا کہ تُسے میرا گانا پروڈیوز کر رہا مگر انہیں میرے فون نہیں چل اور چل تو وہ بھی کریں انشاءاللہ ساریاں سچیاں گلے گا رہے انہ میرا بھی نہیں پہنچ چکی ہے انہ میرا بھی نہیں پہنچ چکی ہے نہیں نہیں تینکیو شانی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور میں جنرینلی ریسپیکٹ یو از ای موسیشن از ای پروڈیوزر از ای کمپوزر بائی فار پاکستان کے بیگس کمپوزر اور میزک پروڈیوزر ہیں اور اسی طرح آپ خوبصورت کام کرتے رہیں اور اسی طرح آپ ہمیں انٹیٹین بھی کرتے رہے دو ٹائسال پھر تو تانم بٹھا کے پچھ آنگے اچھا اگے کی ہوئے ہے یا ایک اور بڑی ضروری بات آخر میں اپنے موں میں یہ بٹھو بن کے دکھاؤں گا بہن میں جو بڑی مین بات ہونی بڑی ضروری ہے اور مجھے تھوڑا اس بات کا افسوس بھی ہے آپ کو پتا ہے ام دو اونلی میوزک ڈیریکٹر آف پاکستان جس نے ایک ویسٹرنگ آرکستر کے ساتھ فلم سکور کی ہے اچھا ایک فلم آئی تھی ڈانکی کنگ ہاں ہاں ڈانکی کنگ کا جتنا بھی بیگ نٹ سکور ہے وہ ہم نے بودھا پیسٹ میں ریکارڈ کیا تھا لائیو آرکستر کے ساتھ یہ مجھے کیوں نہیں پتا یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں نکلی باہر اور اس نے نہ زیادہ پھیلایا گیا نہ میری طرف سے نہ پیڈیوسرز کی طرف سے حالانکہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے میری لیے بھی اور اس پیڈیوسر کے لیے بھی اور فلم کے جو پیچھے جب پورے فائننسر ہیں ان سب کے لیے کہ اس کا پورا سکور جو ہے اور کیونکہ عزیز صاحب اس فلم کے ڈیکٹر ہے عزیز جدنانی انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا ہے کہ یار یہ فلم ہم نے چائنیز میں بھی ڈپ کی ہے چائنہ میں بھی چلی ہے یہ فلم ہم نے اسپانیش میں بھی ڈپ کی ہے یہ سپین میں بھی چلی ہے اور یہ اور بھی پتہ نہیں تین چار لینگویجز میں یہ فلم جو نا ڈپ ہوئی ہے پیسے ایک دہی ملن تو لیکن ہر جگہ ہر چیز چینج ہوئی ہے صرف ایک چیز جو نا چینج ہوئی that is background music اور background music جب ہم اس کا کر رہے تھے تو میں عزیز صاحب سے کہا تھا میں نے کہا اس کو میں تھوڑا سا فلم ہماری جو ہے وہ local story ہے لیکن میں نے کہا animation جہاں آ جاتی ہے میں نے کہا اس کو ہم تھوڑا سا Hollywood western touch دیں گے تو میں نے music بنا لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار اور اس میں کیا اینڈ ہونا چاہیے میں نے کہا عزیز صاحب اگر یہ ہم live orchestra سے بجوالے تو یہاں پہ ہے میں نے کہا یہاں پہ کہا میں نے کہا یورپ شورپ اس کے لئے اس کے لئے ایسا پروڈیوسر بھی ہونا چاہیے بڑا جگرہ ہے میں کہہ رہا ہوں عزیز صاحب کا بڑا جگرہ ہے بلکل کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور پیسہ لگانا مشکل بات ہے بلکل اور music کیوں پر اور music کیوں پر جہاں end میں آتی ہے نہیں یار music بس پہتے ہو تو لیکن یہ میرے لئے ایک باڈی اچھا پھر مزے کی بات داتا ہوں آپ کو کہ اس فلم کے لئے جب میری بات ہوئی composer کے ساتھ سوری conductor کے ساتھ شارٹ کورس کیا کہ orchestra کے ساتھ کام کس طرح کیا جا مجھے اور کوئی بتا تو سکتا نہیں تھا یہاں پر تو میں نے شارٹ کورس کیا جس میں وہ پوری لینگویج کہ بھئی composer conductor سے کیا بات کرے گا conductor جو ہے وہ orchestra ریٹر سے کیا بات کرے گا اور میں نے جو music کمپیوٹر پر بنایا ہے وہ orchestra کو کیسے پہنچانا ہے تو یہ اس پہ بڑی میں نے تو یہ لیکن چپچا بھی لنگ گئی لنگ گئی تو میں نے کہا میں آپ کے پاڈکاست میں اللہ کرے ندیم بیگ آپ سے کہے کہ میں تنہوں باہر لے کے جا رہے ہیں تنہوں orchestra دن آل فوٹو کے چھواؤں گا بھائی بھائی تینکیو بری مرش شانی آپ نے اپنا کیمٹیوٹر میں دیا انشاءاللہ اپنا اسی طرح خیال رکھے اور میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ خادرین اوزاد اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں اور اگر ہو سکے تو موسیقی اپنی زندگی میں تھوڑی سی اور کریں کیونکہ یہ ایمپیتی کریئٹ کرتا ہے کریٹیوٹی کریٹ کرتا ہے اور کچھ نہیں کچھ نہیں موڈ بھی اچھا کر رہتا ہے اللہ حافظ موسیقی